بینوت کھنا بالی ووڈ ان کے ایک ایسے ہیرو تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر اسی کی دہائی میں اپنے کریئر کے اروج پر انہوں نے فلمی دنیا نہ چھوڑی ہوتی تو وہ سپر سٹار ہوتے ایک ہزار نو سو چھالیس میں پیشاور میں پیدا ہونے والے ونود کھنا نے ایک ہزار نو سو ارسٹھ میں سنیل دت کی فلم من کا میت میں ویلن کے کردار سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا اور ایک سو چالیس سے بھی زیادہ فلموں میں اداکاری کی ان کی بہترین فلموں میں میرے اپنے انصاف پرورش قربانی دیاوان میرا گاؤ میرا دیش مقدر کا سکندر امر اکبر انتھونی چاندنی اور دی برننگ ٹین جیسی فلمیں شامل ہیں کریئر کے ابتدائی دنوں میں انہیں بطور معاون اداکار اور اولین کے کرداروں میں کاسٹ کیا گیا اور وہ بالی ووڈ کے ان چند ہیروز میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور ویلن کیا لیکن ہیرو بن کر انڈسٹری پر چھا گئے وہ بالی ووڈ میں انڈری ینگ مین کی ایمیج امیتاب بچن سے پہلے ہی بنا چکے تھے اپنے کریئر کے اروج پر ہی وینود کھنا اچانک فلمی دنیا کو خیر بات کہ کر روحانی گرو رجنیش کے شاگرد بن گئے تھے اور ان کے آشم میں جا کر رہنے لگے تھے وینود کھنا کا یہ قدم ان کی بیوی گی تنجلی اور ان کے درمیان طلاق کی وجہ بھی بنا گیتا انجلی سے ان کے دو بیٹے راہل اور اکشے کھنا ہیں بعد میں ایک ہزار نو سو نووے میں وینود کھنا نے کھویتا سے دوسری شادی کی ایک ہزار نو سو ستاسی میں وینود بالی ووڈ میں واپس آئے اور فلم انصاف میں ڈنپل کپاڈیا کے ساتھ نظر آئے اور اس طرح ان کے فلمی سفر کی دوسری ایننگز کا آغاز ہوا ایک ہزار نو سو اٹھاسی میں فلم دیاوان میں چھیالیس سال کے وینود کے نوائکی سالہ مادھوری دکشت کے ساتھ ایک رومانوی کردار میں دکھائی دیئے اور فلمی شائقین نے عمر کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے کردار کو خوب سرا ایک ہزار نو سو ستانوے میں وینود کھنا نے سیاست کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور بھارتی ایجنتہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اپنے سیاسی سفر کے دوران وہ پنجاب کے زلہ گرداس پور سے چار مرتبہ لوگ سبح کے رکن بنے اٹل بہاری واجپے کی حکومت میں انہوں نے سیاحت اور ثقافت کے وزیر کے طور پر کام کیا اور بعد میں انہیں وزیر مملکت برائے خالجہ کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی دو ہزار بیس میں وینود کھنا ایک بار پھر فلمی پردے پر نظر آئے اور انہوں نے پہلے فلم دبن اور پھر اس کے سیکول دبن ٹو میں سلمان خان کے والد کا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ دو ہزار پندرہ میں شاہ روخ خان کی فلم دل والے میں بھی نظر آئے انڈین فلم انڈسٹی میں ان کے کئی دوست تھے جن میں سے ایک خاص دوست فیروز خان بھی تھے یہ اتفاق ہی ہے کہ فیروز خان کا انتقال بھی دو ہزار نو میں آج ہی کے دنیانی ستائی سپریل کو ہوا تھا